میرے پیارے آقا علیہ السلامت و تسلیم کے پیردیوانو ایک بات توجہ طلب ہے آپ دیکھیں یہاں پنکے لگے ہوئے ہیں لائٹس لگی ہوئے ہیں یہ مائک لگا ہوا ہے یہ ساری چیزیں کس سے چل رہی ہیں؟ الیکٹرک سٹی سے چل رہی ہیں کس سے چل رہی ہیں؟ پاور سے بجلی سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب آپ کو کوئی بلب آن کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے لئے ٹیبل پہ نہیں چڑتے ہولڈر نہیں پکڑتے بلب بھی نکالتے صرف ایک بٹن کلک کرتے ایک بٹن کو آپ نے دبایا اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے جہاں بٹن دبی فورا لائٹ چالو ہو گئی جہاں بٹن آپ نے دبایا فورا فین آن ہو گیا جہاں بٹن آپ نے دبایا فورا مائک آن ہو گیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا کنکشن اس بلب اور لائٹ کے درمیان ہے لائٹ اس بٹن اور بلب کے درمیان بجلی کا کنکشن ہے اب جیسے ہی بٹن دبائیں گے کنکشن جڑ جائے گا اب درمیان سے وار نکال دیا جائے درمیان سے کنکشن نکال دیا جائے آپ بٹن ایک نہیں ایک ہزار بار دباؤ بلب آن ہونے والا ہے بلب آن ہونے والا نہیں ہے یا پھر بلب فیوز ہو گیا ہے فین کا کیپسٹر خراب ہو گیا ہے مائک کی مشین خراب ہو چکی ہے آپ بٹن لاکھ دبا لیں ظاہر ہے کہ چیزیں آن ہونے والی نہیں ایکٹیو ہونے والی نہیں ہیں کیا وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام تسلیم ہاتھ اٹھاتے تھے اور فوراں ان کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا تھا غوث عاظم ہاتھ اٹھاتے تھے غریب نواز ہاتھ اٹھاتے تھے مقدوم مائمی ہاتھ اٹھاتے تھے مقدوم کی چوچا ہاتھ اٹھاتے تھے سابر کلیر یہ ہاتھ اٹھاتے تھے یعنی یہ اللہ کے وہ برغزیدہ بندوں کی جماعت ہے کہ ان کے جیسے ہاتھ اٹھتے تھے فوراں دعائیں قبول ہو جاتی تھی اور میرے پیارے آقا کے پیردوانوں دعاؤں کی قبولیت کا عالم یہ تھا کہ اگر صدنا سرکار غوث عاظم دعا کر دیں اللہ دعا کی برکت سے مردے کو زندہ فرما دیتا تھا تو ان کی دعاؤں میں اتنا پاور کیوں تھا اتنا حصر کیوں تھا اس کی وجہ کہ اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا تھا اللہ سے کنیکشن جڑا تھا چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ شہدہ ہو چاہے وہ تابعین اکرام ہو طبع تابعین اکرام ہو صوفیہ کی جماعت ہو درویش ہو فقیر ہو اولیاء ہو ان کے کنیکشن چونکے جڑے ہوئے تھے ڈسکنیکٹڈ نہیں تھے اس لئے جیسے ہاتھ اٹھتے تھے فوراں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے تھے آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کہ کنیکشن ٹوٹ چکا ہے کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور یہ کنیکشن آتا کیسے جامت بجلی کا بل بھرنے سے کنیکشن نہیں آتا ہے کسی دنیا دار کو راضی کر لینے سے کنیکشن نہیں آتا یہ کنیکشن آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد جب انسان زندگی بھر اپنے نفس کو فالو کرے گا اللہ کی کیا مرضی ہے مجھے اس کی پروانی مازاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مجھے کیا فکر ہے اس کی مازاللہ میں تو اپنی من کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا جو نفس کو اچھا لگے میں وہ کروں گا جو زبان کو اچھا لگے میں وہ کھاؤں گا جو جسم کو اچھا لگے میں وہ پہنوں گا حرامِ حلالِ تمیز نہیں ہے سنتِ خلافِ سنتِ شعور نہیں ہے اللہ رسول راضی ہوتے کہ ناراض ہوتے فکر نہیں ہے تو اب ایسے میں کنیکشن جڑے گا کہ ٹوٹے گا بھلا بتائیے کنیکشن جڑتا اس وقت ہے جب بندہ نفس کا گلہ گھوٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمبرداری میں لگ جاتا ہے اور کنیکشن ٹوٹتا اس وقت ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ کہ وہاں ہاتھ اٹھتے تھے اور فوراں مولا تقدیر کو بدل دیا کرتا تھا فوراں دعائیں قبول ہو جاتی تھی اور چونکہ اپنی نفس پرستی کے چکر میں کنیکشن ٹوٹ چکا ہے